آج آپ لوگوں نے ابھی صبح سے لے کر اور ابھی تک انڈیکشن پروگرام کے بارے میں کافی سارا ڈسکشن کیا ہوگا اور اس میں جو موڈیولز ہیں جو الگ الگ قصے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے یہ سیشن ایکشلی ہے تو ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے تو اے آئی سی ٹی سٹوڈنٹ انڈیکشن پروگرام کے گیان پرمپرہ انڈیا ناللی سسٹم اور باقی موڈیولز کے بارے میں ہمیں بات کرنے کے لیے اس سفر میں ہیں کتل ملا کے نو موڈیولز ہیں اور ایک سیلیبریشن لاسٹ میں ملا کے دس موڈیول مان لیجے یا نو ہی مانیے آپ کا نربار ہے تو اس میں جو موڈیولز ہیں ان کو ہم لوگوں نے تین بھاگوں میں بانٹا ہے ایک بھاگ ہے یونیورسل ہیمن ویلیوز فانڈیشنز کا جس کے بارے میں دوسرا بھاگ ہے انڈین ناللی سسٹم لوکل ریزنل نیشنل انٹرنیشنل اگزامپلز کا اور تیسرا بھاگ ہے نیچر فرینڈلی اور ہیمن فرینڈلی سکلز کا اور ان کی پرکٹسس کا اناگرال کے بھاگ پہلا بھاگ ہیمن ویلیوز دوسرا فیزیکل ہیلڈلی ڈاللی اکٹیوٹی پھر ویسٹو لوکل ایرے لیکچر بیمینیتیو پیپل لٹریچر اور لٹری اکٹیوٹیس کریٹیو پیٹسز اگر اکٹیوٹیس اور اس کے باگ پھر فیر فملریزیشن سب کے سامنے اگر آپ کو دکھ رہے ہوں گے میرے سلائٹس تو اس میں کس کارکرم کے لیے کتنے دھنٹے رہنے والے ہیں وہ بھی دکھ رہا ہوگا لکھا ہوا یہ جو موڈیوز کے بارے میں ہم لوگوں نے سوچا ہے یا جو ان کا موڈیوز کا بیچار بھی مرش ہوا ہے اس کے پیشے مول بات ایسی ہے کہ انجینئرنگ کی تیاری کرنے والے بچے اور آج کل تو بچے جو انجینئرنگ کی تیاری کرتے ہیں وہ کافی فوکسٹ اور ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو آئی ایٹی اور آئی ایٹی میں بھی کمپیڈر سائنس اس طرح کا چاہیے آئی ایٹی میں بھی کچھ دو دین آئی ایٹی یعنی شاید کانپور ہوگا دلی ہوگا ممبئی ہوگا چین ایٹی نی میں چاہیے کمپیڈر سائنس برانچ چاہیے اور اس کے لیے دو ورش اور کئی بچے چار ورش اتنا سمیں لگا کے سمیں لگا نا ٹھیک ہے لیکن مجھ اس طرح سے سمیں لگایا جاتا ہے تو جیسے اتر بھارت میں دیکھیں گے تو کوٹہ اس کے بارے میں ایک پرمک ستھان ہے اور کیونکہ یہ ہندی کا سطر ہے تو مجھے لگتا ہے جہادتر لوگ اتر بھارت سے ہوں گے اور کوٹہ کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہوں گے اس طرح کے ایک دو ستھان اور بھی ہیں جہاں پر بچے جاتے ہیں اور کئی بار وہ اکیلے ہوتے ہیں کئی بار ان کی ماتائیں بھی ساتھ جاتی ہیں چار ورش ایک وہ اپرکرتک طرح سے یعنی جو سامانے پرکرتی ان کی رہنے کی اس سے الگ طرح سے ایک گفہ جیسی استطیق میں رہتے ہیں کسی سے بولنا نہیں کھیلنا نہیں کسی سے باتشیت نہیں کرنا سماج میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ دھیان نہیں رٹنا ایسا کرتے ہیں چار ورش بات جب وہ اس گفہ سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک پورے ساماجی کتیویدیوں کے تانے پانے سے کٹے ہوئے سے محسوس کرتے ہیں کٹ بھی جاتے ہیں ایک بڑی مطلب اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ سبھی بچوں کے لکشے میں ایک بہت چھوٹی سی سنکھیا ہے جو اس کے ستھان اپلند ہیں یعنی کمپیٹر سائنس ایک تین چار پانچ آئیٹی اس میں لاکھوں کی سنکھیاں میں بچے تیاری کرنے والے ہیں تو ادھیکانشتہ بچے نراش ہو کر ہی اس سے باہر نکلتے ہیں اس پوری تیاری کے لئے سے وہ سمبھا بھی نہیں ہے یعنی یہ سیلیکشن ٹیسٹ نہیں ہے ریجیکشن ٹیسٹ ہے ایسا سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ جس فوکس طریقے سے جس ایک دم پوری تیاری سے اس میں لگے ہیں ان کو یہ بات سمجھنا کافی کٹے نہیں دی اچھا ٹھیک ہے یہ تو سفل نہیں ہوئے یا سفل ہوئے جو بھی جو سفل ہو گئے اس پوریقشہ میں اور جن کو وہ مل گیا جس کو وہ چاہتے تھے ان کو بھی تھوڑے دن میں لگ جاتا ہے کہ جس کے لئے اپنے چار ورش لگائے ہیں وہ ویسا ہے نہیں جس جسا ہم نے سوچا تھا تو وہ بھی نیراش کے باتہ بردن میں جاتے تو یہ باتوں کو دھیان میں رکھ کر یہ نیراشن پروگرام کی یوجنہ بنائی گئی اور اس میں یومین ویلیوز اور اس کے علاوہ یہ موڈیوز ان موڈیوز کی چرچہ ہم لوگ کرتے ہیں جن کو اگر آپ ٹھیک سے کریں گے تو وہ کافی حد تک اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ جیون اتنا ہی نہیں اور جہاں وہ آئے ہیں وہ بھی ایک اچھا اپیوگی ستھان ہے اتنا ہی ہے کہ انہوں نے اس کو ابھی تقریق سے دھیان دینا شروع نہیں کیا ہے اس بھومیتہ کے ساتھ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں ان سارے موڈیوز کے بارے میں ہم لوگ چرچہ کریں گے ایک ایک کر کے تو پہلے اس کا جو اپروچ رہنے والا اس کے بارے میں ہم یہ جو بات کر رہے ہیں وہ یونیورسل اپروچ کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی جیسے ابھی دوسرا موڈیولم دیکھیں گے تو فیزیکل ہیلس اس میں ہم آئیورویت کے بارے میں بات کریں گے یا کسی اور بیت کے بات کریں گے ایسا نہیں ہم کریں گے لیکن ہم مول روپ سے بات کریں گے سواستے کے صدحانتوں پر اور سواستے کے صدحانت کیا ہونے چاہئے اس کے لیے ہم آئیورویت کو یا اور بھی کسی چکت سا پدددی کو جیبن پدددی کو ایک اداہرن کے روپ میں لیں گے اس کا لاب کیا ہے تو اس کا لاب یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مول صدحانت کیا ہے اور اداہرن کیا ہے یعنی اداہرن تو وہ صدحانت نہیں ماننا شروع کرتے ہیں جب اداہرن کو صدحانت ماننا شروع کرتے ہیں تو باقی سارے اداہرنوں کو ہم لوگ ریجیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو اگر ہم صدحانت سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اداہرن دیکھتے ہیں تو یہ بات نہیں آتی اور پھر وہ ایک اداہرن جو نے بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ باقی سارے اداہرنوں کو بھی ٹھیک سے سمجھ پاتے ہیں اور ان میں کیا سمانتہ یہ بھی دیکھتے ہیں کیا انتر ہے اس کو بھی سمجھ باتے ہیں اور پھر ٹھیک ٹھیک مولینکن کرسکتے ہیں اور اس میں کیا کیا جاسکتا ہے کیسے ان کو اس سے سے ض尽اب سکتا ہے اس سب کے بارے میں زیادہ دوسری بات ایک اور سمجھنے کی ہے ابھی اس دنیا میں الگ الگ طرح کی سنسکرتیاں ہیں جیسے شہری سنسکرتی، پاشاتے سنسکرتی، لبرل سنسکرتی، انٹرنیٹ سنسکرتی، گرامین سنسکرتی تو کٹھنائی یہ ہے کہ ہم ان سب کی تلنا کرتے ہیں اور ان سب کو ایک دوسرے کے پرتیدندی کے روپ میں دیکھتے ہیں جبکہ باسطو میں یہ ایک ساتھ سہست میں رہنے والے باسطو ہیں تو اگر ہم اس کے پور کو سمجھے اور ان کی کومنیلیٹی کو دیکھ پائیں تو اس کانفلکٹ سے ہم بچ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اسی طرح کی بات ہے جو بھی پیچھے کی گئی اب ہم ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کی بات کریں تو ہیومن ویلیوز کے بارے میں کافی ساری بات ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے دوسرا موڈیول ہے وہ فیزیکل ہیلتھ انڈ ریلیٹیڈ ایکٹیوٹیز کا ہے جیسا میں نے کہا کہ دو ورش یا چار ورش وہ ایک الگ طرح کی عوستہ میں رہتے ہیں ایک گفہ میں رہتے ہیں تو اس گفہ میں رہتے ہیں پر ان کی سامانے سواست کے لیے جو آوشک ریائیں ہوتی ہیں اگر وہ پہلے کرتے رہے ہیں حالانکہ یہ بھی نشت نہیں کہ وہ پہلے کرتے رہے ہیں آج کل جس طرح سے پریوار چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں تو بہت بچے اس کو پہلے سے کرتے ہیں اس کی بھی نشتہ نہیں ہے لیکن جو کرتے بھی رہے ہیں وہ بھی اس سمعے میں یہ سب ان سے چھوٹ جاتا ہے تو یہ بہت مہتوپورن ہے کہ ان کو اس بارے میں باتشیت کی جائے اور اس بات کے لیے ان کا دھیانہ کرشن کیا جائے تو یہ سوچ کے اس موڈیول کا جو لقش ہے وہ ایک تو سوست رہنا فٹ رہنا دوسرا اس کے لیے الگ الگ طرح کے کھیل کھیلتے ہیں تو اس کو کھیلنے میں آپس میں سمند بنتے ہیں پھر ایک دوسرے کی ساہیتہ کرتے ہیں دوستی ہوتی ہے اور پھر آگے ان کے سینئر سن کے منٹر کے روپ میں آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو ریٹ کریں وغیرہ وہ منٹر کے روپ میں پریوکت ہوتے ہیں ایسا ہی ہیل سینٹر کا سٹاف سپورٹ کوچز فیکلٹی سٹاف سٹوڈنٹس سپورٹ سٹیم ان کے ساتھ بھی ان کا ایک سنبند بنتا ہے طریقے وہی سنبند ہیں جو ہمیشہ ہم لوگ بشتن سے دیکھتا ہیں خرمپرہ سے ہوتا آیا ہے تو پہلا طریقہ ہے کہ ہم ہولیسٹک ہیومن ہیلتھ کے بارے میں اور ہیلتھ کاؤنسلی کے بارے میں بات کریں سندر راجی نے اگر ابھی سبطر نہیں لیا ہے تو وہ اس کے بارے میں وستار سے چرچہ کرنے والے ہیں ان کو دھیان میں آئے کہ کیا کھانا کیسے کھانا یہاں تک ہی جو بات کرتے ہیں وہ کیسے سانس لینا اس کے بارے میں بھی چرچہ کبھی کی نہیں ہے کسی نے تو ان کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے ہم لوگوں سے چرچہ کی نہیں تو ہم کو بھی پتا نہیں تو وہ بات ان کے دھیان میں آتی ہے تو ان چیزوں کا دھیان دیتے ہیں آپ نے دیکھا اس میں دھیان دے رہے ہوں گے تو کھیل اور سپورٹس ایسے دو الگ الگ چیزیں لکھتے ہیں اور چوتھی چیز ہے یہ تو کھیل اور سپورٹس کے انتر کی بات کریں تو کھیلکار وہ کھیل جو ہم لوگ بچپن سے کھیلتے آئے ہیں جن کو آج کل کہ human resource management والے لوگ یہاں پر کچھ شاید MBA میں HR وشائے کے وشائے شکے بھی ہوں گے وہ میری بات کو انیتھانی لیں گے ایسا مانتے ہوئے میں کر رہا ہوں کہ human resource development والے لوگ ایک جو team building exercise کے نام پہ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور جو ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں جس میں ہم سب مل کے کچھ کچھ کرتے تھے ایک دوسرے کے پردی میں ترتا بڑھتی تھی ویسے team building والے کھیل اور سپورٹس کا حاش ہے جس کو آج زیادہ مہاد وہ مل رہا ہے یعنی cricket, football وغیرہ ان کے بارے کی گئی ہے تو دونوں درے کے کھیلوں کی اپنی اپیوگتہ ہے ان کو دونوں کو اپیوگتہ کرنیں گے ایسی اب ایک شاہ ہے یہ وشائے ہیں جو health counseling کے بارے میں ہیں health module کے بارے میں میں ایک بجل روز شیئر کروں گا کیونکہ یہ بچے بہت لمبے سمیہ تک ایک الگ طرح سے جیون جی رہے ہوتے ہیں تو جب یہ صبح ان کو اٹھایا جاتا ہے اس module کے لیے جھوڑی کٹنائی ہوتی ہے آپ کو صبح جانا پڑتا ہے پانچ بجے سارے بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے بچے کئی بار اس میں تھوڑا بہت register بھی کرتے ہیں بچوں کی عادت نہیں ہوتی تو دو بار اٹھانے کے بعد پھر تین سری بار بھی لیٹھتے ہیں تھوڑا سا ان کو کٹنائی ہوتی ہے لیکن بعد میں ایک دس منٹ کے بعد جب وہ ground کو پہنچ جاتے ہیں اور کھلتے ہیں تو پھر اگلے دن وہ resistance بھی کم ہوتا ہے اور وہ اس کو enjoy کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری مہاتوب میرا مہاتوبود ان ووہو اس میں ایسا ہے کہ اس میں سے کئی بچوں نے پہلے دن ایسا کہا ہے کہ انہیں تو سوریو دے دیکھے ہی بہت سارا سمیں ہوگی تو اس طرح سے بڑا مہدرپون یہ موڈول ہے آپ سب سمجھ سکتے ہیں اور اس لئے اس کو سمیں بھی زیادہ دیا گیا ہے یہ کچھ وشیں ہیں جو سندر راجی چرچہ کریں گے بستار سے ان سب کے بارے میں بچوں سے بات کر دیجئے یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو ہیلتھ ریلیٹیڈ ایکٹیویٹیز کے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں جسے آپ کو یہ سر انداز جائے گا کیا بات ان لوگ کہنا چاہ رہے ہیں پھر اچھا تو ایک پول لانچ ہوا ہے آپ اس پول کو ایک بار ووٹ کر دیں گے تو پھر آگے چلیں گے چلیں گے موسیقا 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 بھی نہیں آگا تو یہ ایک مہتوکون موڈیول ان دونوں مشہوں کے لیے ہے ایک تو وہاں پر کیا مہتو کی بستو ہے کیا مہتو کا اسکان ہے اس کو دیکھنا اور اس کے مہتو کو سمجھنا اور دوسرا آس پاس کے گاؤں میں آس پاس کے چھتروں میں کس طرح کا پروڈکشن کا کام ہو سکتا ہے کیسے سمبند میں لوگ رہتے ہیں اس کو سمجھنا اور یہ جو دوسرا والا اس کا حصہ ہے وہ ان کو آگے انویشن کے لیے اور لوکل پروڈمز کو سمجھ کے انویٹ کرنے کے لیے سوچنے کا ایک اوسر دیتا ہے اور ان کے حل ڈھونڈ کے آگے ان کے کامرشیلائیزیشن کی اور سوسائیٹی کے لیے پیوگیتہ کی سمبھاغنہ بھی بہتے ہیں پیوگیتہ کی سمبھاغنہ بھی بہتے ہیں اپنے دیش سماج میں جو لوگ پرمکتہ سے کنی شیطر میں آگے بڑھے ہیں چاہے وہ شکشہ ہو یا ان کا اپنا کیریئر ہو سکل ڈیولکمنٹ ہو آرڈ یا سیلف منیشمنٹ ہو ان کا کچھ وقت اویر وہاں پر آئے ہو جت کا کام اور اس میں بھی پرمکتہ ان لوگوں کو دینی چاہیے جو جنہوں نے اپنے پریکٹیکلی کچھ کام کیا ہے یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اچھی بات کر سکتے ہوں گے لیکن پریکٹیکلی کچھ کام نہیں کیا ہوگا وہ بھی اچھے لیکن ایسے لوگ جنہوں نے پریکٹیکلی کچھ کام کیا ان کو بلانا زیادہ ہوگی رہے گا انٹرپرنیرز ہو سکتے ہیں سیلف ایمپرائیڈ لوگ ہو سکتے ہیں سائنس ان ٹیکنالوجی آرٹ ان کلچر فیلوسفی میں کام کے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں بات تو بہن بات اس میں اتنی ہے کی اس سطر کے بعد ایک انوپچارک چائے یا ایسا کچھ رکھنا چاہیے جس میں بچے اس ویکتی سے ویکتی کا چرچہ کر سکیں اور اس سے پریریتھ پریریتھ ہو سکیں اس کے بارے میں ایک سوچی اگر آپ چاہیں گے تو ہم بھی آپ کو دے سکتے ہیں آنے کے لیے ان کی سوکرتی مل جائے اس کی ہم بھی بیوستہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس شیئرنگ اس ترشتی سے بہت اچھا سکتے ہیں آئے ٹی بی ایچ او میں جو کچھ لوگ آئے ان کے کچھ فوٹوگرافز جو لوگوں نے کھی چھے وہ کچھ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کچھ لیکچرز کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے جیسے پروفیسر ایسیور ماں کا لیکچر یا پروفیسر ایس کے کارک کا لیکچر یا پروفیسر ایسیور کا لیکچر یہ اس یوٹیوب لنک پہ اکلب ہے آپ چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے دھیان میں آئے گا کیا بات کی جارہی ہے پھر چھٹا موڈیول ہے پروفیسر ایسی موڈیول مکھے روپ سے دو چیزوں کے لیے اس کا یوگ ہے ایک تو سامانے کا کئی بار کسی ایک سکل میں بچے کم پروفیسر ہوتے ہیں جیسے کئی بار کسی کو گڑیت میں کچھ کٹنائی ہوتی ہے کئی بار کسی کو پیجکس میں کچھ کٹنائی ہوتی ہے اس کے لیے ان کو ایک بریج پروائیڈ کرنا جس سے وہ باقی سارے لوگوں کے ساتھ ٹھیک سے چل سکے نہیں تو ہوتا کیا کٹنائی کی وجہ سے وہ باقی سارے لوگوں سے پیچھڑ جاتے ہیں اور اس بات کو وہ دوسروں کے ساتھ ساجہ کرنے میں ہمیشہ گھبراتے ہیں ایک تو لکشے اس کا یہ دوسرا بھاشا میں ان کی کوئی ایک بھاشا چاہے وہ انگریجی ہو سکتی ہے سنسکرط ہو سکتی ہے یا کوئی چھترے بھاشا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ان کو انٹرپریشنل کمیونکیشن اور ایکسپریشن کے لیے کچھ ٹرین کرنا سنسکرط کا اوپیوگ ابھی ہم لوگوں کے دھیان میں آ رہا ہے دیرے دیرے کی بہت زیادہ ہے کمیڈی سائنس کا بہت سارا کام سنسکرط آدھارت ہو رہا ہے پاڑی نیم گرامر کی آج کے سوہ میں بہت بات چل رہی ہے کمیڈیشنل لنگویسٹکس اور انیل پی سارا اسی پہ چل رہا ہے تو یہ موڈیول بچوں کو ان سب باتوں کے بارے میں دھیان دلائے گا اور ایک بیسک کسی ایک بھاشا کا کورس اگر وہ سنسکرط چھنتے ہیں تو سنسکرط ہے آنے کسی بھاشا کا کورس ان کو پروائیڈ کرے یہ اس موڈیول سے اپیکش ہے پروپیشنسی موڈیول یوٹیوب ویڈیو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں جو جسا چلا ہے پھر لٹریچر اور لٹریری موڈیول تو دیش میں بہت سارا سہتی کا نرمان ہوئے راستہ میں پوری دنیا میں ہی ہوا ہے اور وہ جینے کو سمجھنے کے لیے زیادہ ہے کنٹمپریری ویلیوز اور تھوٹس کو سمجھنے کے لیے زیادہ ہے اس بات کو سمجھنا اور بیتا اور سنسکرتی کے بارے میں ایک پشتتہ ان کے من میں وکسٹ ہو اس کے لیے لٹریچر اور لٹریری موڈیول کی بات اس میں ان سے کچھ چھتریے یا پھر لوکل یا راشتریے انتر راشتریے جیسی ان کی روچی اور جیسی اپلدتہ ہو اس کے آدھار پر کچھ ساہت تھے ان کے ساتھ پڑھنا ساجہ کیا جائے ان کے ساتھ سوچیاں ساجہ کی جائے ان کا کچھ جسٹ ساجہ کیا جائے یہ مکھے روپ سے اس کا آشائے ہے جس میں سنسکرت انیان اپکس ہو سکتے ہیں انگلیش کلاسکس ہو سکتے ہیں ریزنل لینگویج کے لٹریچر ہو سکتے ہیں بہت رچ لٹریچر ہے ہماری جاتا ریزنل لینگویجز میں گڑت میں اور رسائن میں اور ایسٹرنومی میں جو کام ہوا ہے ان کی چرچہ کی جا سکتی ہے میٹالرجی کی چرچہ کی جا سکتی ہے سسٹم آف میڈیسنز کی چرچہ اور اس میں آئروید کی چرچہ ہو سکتی ہے پرشی کے جو پرمپراغر طریقے ہیں اور وہ بہت مہتوپورڈ ہونے لگے ہیں خاص کر جلوائی و پریورتن کی استطیقی میں اس کی چرچہ کر سکتے ہیں تو ایسے بہت سارا منسکرپٹلوجی کی چرچہ ہو سکتی ہے یہ اپلبدتہ اور اس کے آدھار پر ہو سکتی ہے ابھی ایک پول ہے جو ہماری کنچل اور سیولائیشن کے بارے میں ہے پولیجی کنچل اور سیولائیشن موسیقی 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 جس کھلی ادا رہنے اس کے بارے میں چک چک کروں تو creative practices ایک اچھا طریقہ ہے جس سے سبیتہ اور سنسکرتی کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے پیچھے کی کلا اور اس کے پیچھے کا درشن اگر سمجھ میں آئے تو پھر اس کو سمجھنا بہت اچھا لگتا ہے اس میں آنند آتا ہے اور پھر ایک بار آنند وقصت ہو جائے بچہ اپنے مند سے کچھ چنکے اور کچھ کسی ایک creative practice میں اپنا interest developer pursue کر سکتا ہے اور پھر آج کل جیسے بہت ساری بات ہوتی ہے design thinking کی یہ اس میں بھی اپی ہوگی ہیں اور پھر creative practices میں بہت سارا business کا بھی opportunity جیسے musical instrument بنانے کا کام ایک ہو سکتا ہے اس میں technology کے لوگ جا سکتے ہیں تو اس طرح کی سنبھا بنائیں بھی ہیں تو ان لکشوں کو پورڑ کرنے کی درشتی سے ایک پانچ creative practices ان کے بارے میں لوگ بات کرنے کی اپ ایک شاپ سے کرتے ہیں تو سکلپچر ایک ہے شاستری سنگیت دوسرا ہے نورتیر تیسرا ہے ناٹ کے چھوٹھا ہے اور چترکلا پانچ بہت سنسکار بھارتی جیسے کسی گروپ کو اس مشہ میں جوڑا جا سکتا ہے جو آپ کو اس کو آئی وجد کرنے میں بھی صحیح ہوگی ہوں گے اور اور بچے بھی اس سے آگے جوڑ سکتے ہیں اس کے اطرق فیکلٹی سٹاف جن کا اس طرح کا انٹرسٹ پہلے رہا ہو وہ بھی اس میں اور کام کر سکتے ہیں تو ابھی ایک نیا پول ہے جو پیٹیو پیکٹس کے بارے میں آپ کی اپنین لے رہا ہے اور اس کی آوشکتہ ہے یا نہیں بہت سکتے ہیں اپنین لے رہے میں آپ کیا ہے اپنین لے رہا ہوں آپ کیا گا تو ایک نیدیہ نے بڑتی شد لوگوں کا ایسہ مت ہے یعنی چار بچے میں سے چار سو بائیس کی یہ آوشک ہے اور ان کے پروپیشن میں بھی صحیح ہوگی ہوگا ایک پرتیشت یعنی تین لوگوں کا ایسا ماننا ہے تو ادھیکانشتار لوگ اس بات سے سہمت ہیں کی اس کی آوشک کچھ کریٹیو پریکٹسز جو ہمارے ہاں انڈکشن پروگرام میں ہوئیں اس کے یہ کچھ چتر ہیں اور ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ اس لنک پر دیکھ سکتے ہیں پھر ایک نوہ موڈیول ہے جو ادھر کاریکولر ایکٹیویٹیز کی بات کرتا ہے اس میں مکھے روپ سے تین بھاگ ایسا مان سکتے ہیں ایک بات تو یہ کہ بچے سمجھانے تا کسی نہ کسی ساماجی کتیویدی میں جوڑنا چاہتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرنا الگ الگ ستھانوں پر الگ الگ نام سے ہے تو کہیں شکشہ صبحان رویہ کانند سمیتی آئیٹی کانپور میں ہے کاشی اتکرش آئیٹی بی ایچ او میں ہے انت بھارت ابیانی پورے دیش میں ہے تو اس طرح کی روچی والے بچوں کو اس ان کلپ کے بارے میں بتا کے اور ان کو اس سے جوڑنا پہلا تو اس کا بھاگ یہ ہے دوسرا جو ہمارے پروہ ہیں بولی دیوالی اید کرسماس گروہ پروتیا دی ان کے بارے میں چرچہ کریں پروہ کو منانے کا طریقہ پہلے سے بدل گیا ہے ٹھیک ہے کی غلط ہے یہ پرشن میں آپ پہ چھوڑتا ہوں لیکن کم سے کم ان کو منانے کا ٹھیک طریقہ جو بھی آپ مانتے ہیں جو ہونا چاہیے اس کے بارے میں چرچہ کرنا اس پروہ کے مہتو کے بارے میں چرچہ کرنا جس سے یہ اپنے ارث کو اگر وہ ارث سے بھنٹک گئے ہیں تو پناہ پراپٹ کرسکیں اور تیسرا ان کے سینئرز کے ساتھ ایک انٹریکشن کے لیے ان کو پریٹ فارم دینا جس سے ان کے من کے ہچ نکل سکیں ان کو سسٹم کے بارے میں زیادہ سمجھ میں آئے اور آگے چار ورش تین ورش ان سینئرز کے ساتھ رہنے والے ہیں تو ایک سمند ان کے بیش میں ستھاپک ہو جائے سامانیتہ شام کو کرنا چاہیے اور چھوٹے چھوٹے گروپس میں کرنا چاہیے بہت آبشک ہو تو کسی کے ریدیشن میں کیا جا سکتا ہے لیکن اچھا ہو کی ان کو سوطنت روپ سے کرنے کیا جائے یا آپ کے آن کی پریسی تھی کیسے اس پر نرنے کرنا چاہیے یہ سب کرنے کے لیے کچھ ریسورسز بھی ڈبلپ کیے گئے ہیں سپ موڈل گائیڈ سپ گائیڈ سیلیٹیٹر مینٹرز مینویل ایو 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 فیکلٹی ڈبلپمنٹ پروگرام ٹیچنگ میٹیریل وغیرہ یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب جو آپ کو میل بھیجی گئی ہوگی اس میں یہ سارے اپلپ آپ کو پتہ نہیں یہ دکھ رہا ہے کی نہیں لیکن ابھی جو لنکس کی میں نے بات کی ہے اس پورے پروگرام میں اس کے ایک ساتھ اکھٹے یوٹیوب لنکس اپلپ میں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے آخری بارے ابھی بات نہیں ہے ایک رانڈ سیلیبریشن کیوں میں بھی کرنے والوں اور اس ساری پرکریاں میں جو بھی پریٹیو پریکٹیسز میں بھی یہ بچے بنائیں گے اس کی ایک پردرشنی لگانا اس میں لوگوں کو بلانا اس کے فیڈ بیک لینا یہ سب بھی اپیو کی کام جو کرنے جیسا ہے یہ جو سیلیبریشن مناہت پورے اکھس دن کے بعد دو گھنٹے تین گھنٹے جیسی ہو پلک دتا اور جیسی استیتی ہو اس میں ان سے چرچہ کرنا جو انہوں نے اتنے دن میں سیکھا اس کی پرستوطی کرنا اور اس پورے کارکرم کو لے کے ان کا کیا مت ہے اس کو ان سے پرابت کرنا یہ کسی ویڈیالے کا یہ فیڈ بیک سیشن ہے اس میں بچے بلکل ایک الگ طرح سے نجر آتے ہیں بہت اچھی پرپورمنس دیتے ہیں اور آپ کو چونکانے والے پریڈام ملتے ہیں ایسا ابھی تک کا انبہو ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا ایسی میری آشہ ہے اتنی کہہ کے میں میری بات ختم کرتا ہوں آپ نے میری بات کو سنا اس کے لیے دھننے والے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں